بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے اور جو سترہ اے والا نوٹفکیشن ہے اس کو فیل فور ختم کیا جائے انکم ٹیکس جو کہ ملازمین پر بھوج ہے اس کو ختم کیا جائے بجلی کو سستہ کیا جائے پیٹرول کو سستہ کیا جائے بین القوامی سطح پر پیٹرول بہت نیچے آ چکا ہے تو پینشن گریجویٹی پر جو کٹ لگیا اس کو تو ختم کیا جائے اور پرانا جو نوٹفکیشن ہے اس کو بحال کیا جائے دوسرا لیو این کیشمنٹ کا جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے نہیں تو ایپکا نے آج ایک فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ انشاءاللہ جب ایپکا میدان میں نکلتی ہے تو پھر اپنا حق لے کر ہی واپس آتی ہے کیونکہ ہم سرکاری ملازم ہیں گورمنٹ نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی ہم اس کمیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں نہیں تو پھر انشاءاللہ لاہور میں بھی پورے ازلا میں اور اسلام آباد میں پھر ہم دمہ دمہ ماسکل اندر کی طریقے انشاءاللہ بہت جلد جو ہاں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور لے کر دکھائیں گے اور گورمنٹ کو پتا ہے کہ جب حق والے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے انشاءاللہ فتح ملازمین کی ہوگی آج کل بڑا افسوس ہے کہ روزانہ ملازمین کے خلاف ایک نہ ایک نوٹیفکیشن نہیں کر آیا اس کو فوری طور پر بند کیا جائے یہ نولی کی گورمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم آپ کی ان مشکلات کو دور کریں گے لیکن دور کرنے کی بجائے یہ دن بعدیں اضافہ کر رہے ہیں تو ہم وارلنگ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے رویے کو بدل لیں ہمارے بدلنے سے پہلے پہلے نہیں تو پھر انشاءاللہ دھما دھما اس کل اندر ہوگا اور ہم اپنا حق انشاءاللہ پھر اپنے اتجاج سے اپنے ملازمین کی طاقت سے انشاءاللہ لیں گے اور ایک ہی ہمارا نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں پاکستان سندہ بار آل پاکستان کلرک اسوشییشن سندہ بار میرے بار